ہندوستان پاکستان کے لوگ انتقام کو ایسے پالتے ہیں جیسے بچہ ماں پالتے ہیں جیسے مالی پودے کو پالتے ہیں اگلی نصروں کو کیا کر جاتے ہیں اینان دے نال تزیب بائی کارٹ ہی رکھنا چاہیے عزیز آجی سلام دعائی ختم کر چٹے اور لڑائی کس بات کے لوجہ سے رشتہ مانگ ہے رشتہ ہی نہیں دیتا وہ کوئی بگری تھے نو ہاتھ پیدا دے وہ بیٹی ہے اس کی اس کو اتنا حق حاصل نہیں کہ اپنی بیٹی کیلئے فیصلہ کریں اصل تو حق بیٹی کو حاصل ہے مارے برہ صغیر میں تو بچیوں سے پوچھیں توڑا ہی تھوڑا پتہ کوئی نہیں میں اپنے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تو بچوں سے پوچھتے ہی کوئی نہیں ایک خاتون مجھ سے کہنے لگی کہ میرا رشتہ آیا ہوا ہے اور میرے مام الگ کمرے میں بیٹھ کے مشورے کر رہے ہیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا اور جس کا کرنا اس کو پوچھ ہی نہیں رہے نہ بچوں سے پوچھتے ہیں نہ بیٹیوں سے پوچھتے ہیں اور ان کو باندھ دیتے ہیں پھر ان کے مزاج ملتے نہیں ہیں پھر طلاقیں ہونا شروع ہو جاتے ہیں اللہ نے حق رکھا ہے حق رکھا ہے دیکھو اجاب قبول کون کرتا ہے لڑکا لڑکا ماں پاپ تر ہی کرتا ہے لڑکا لڑکی کرتا ہے اور یہ اتنا لازمی روکن ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا ہمارے دوست ہیں لطیفہ نہیں سنا رہا ہوں صحیح واقعہ سنا رہا ہوں منڈی باودین ہمارے زمیدار دوست ہیں ان کے گاؤں کا ایک بچہ بسوں پر لگ گیا نوکری ہمارے ہاں جو بسوں کا کنڈیکٹر ہوتا ہے وہ سارا دن اس ساجی آنا دے اس ساجی جاننا دے اس ساجی کٹ لو اگر آپ کو یاد ہے پکستان کی ثقافت اس ساجی آنا دے اس ساجی جانا دے اس ساجی کٹ لو تو اب اس کا نکاح ہو رہا تھا منڈی بہودین گاؤں میں مولی صاحب آکھا ہاں بھائی فلانے دی دیئے تاہیتنا مارے تیمہ تنوں جتی تو قبول کیتی اسے کہا جی آن دے ہو اچھا اس کا بھائی اس کے ساتھ بیٹھا تو اس نے اس کو زور سے کون ہی ماری اندھا جی جان دے ہو مولی صاحب آکھے آیا پترہ آن دے ہو جان دے ہو نال کم نہیں بڑھنا یہ اللہ نے بچے بچی کا حق بنا مان باپ کا حق تو نہیں بنایا یہی کرنا ہے کرنا ہے تو کرو نہیں تو جو اپنی مرضی کرو یہ ظلم ہے مان باپ کا یہ زیادتی ہے مان باپ میرے نبی نے فرمایا میں نے جہاں شادی کی میں نے جہاں بیٹی دی پہلے آسمان سے رہی آئی پھر میں نے شادی کی اور میرے اللہ نے وعدہ کیا جہاں آپ کی شادی ہوئی جہاں آپ کی بیٹی کی شادی ہوئی سب جنتی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کا پیغام صدیق لائے خاموشی یعنی انکار حضرت عمر نے مانگا خاموشی انکار عبدالرمان بن عوف نے کہا حضرت علی سے تو جا کے ماں وہ کہلے کہ میرا تو گھر بھی اپنا کوئی نہیں مجھے کیسے دیں گے کہاں نہیں جا تو مانگ تو تیرا انکار نہیں ہوگا تو حضرت علی کو بھیجا اور خود وہ باہر کھڑے ہوگئے تو چپ کر کے جا کے بیٹھ گئے اب آپ کو تو پتہ چل گیا بھی کیوں ہے اب میں کہاں علی کیسے آئے چپ لگتا فاطمہ کے رشتے کے بارے میں کہاں جی تو آپ نے کہا انشاء انشاء لگا کہ اٹھا گئے تو حضرت علی باہر نکلے کہاں دیکھا نا میں نے تمہیں پہلی کہتا تو مجھے نہ بھیجو انکار ہو گیا تو آپ درمان بن اوف کر لے گے کیسے کیا کہا کہاں بہو کچھ بھی نہیں کہا کہا انشاءاللہ کہاں تو ہاں ہو گئی نبی کہ انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے یہ انشاءاللہ کیوں کہا جبکہ پہلے میں آپ کو حدیث سنا چکا ہوں کہ آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹھی کی شادی پھر میں نے اپنی شادی تھی آپ نے اگر عورت کے شوق کی شادی ہوتی تو پچیس سال کا نوجوان چالیس سال کی عورت سے شادی کا شوق رکھ سکتا مالی فن رسائم رغبتن یہ روایت میری نظروں سے گزری ہے کہاں پڑی مجھے یاد نہیں لیکن مجھے نص یاد ہے الفاظ یاد ہیں مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے جس نے اللہ کو آنکھوں سے دیکھ لیا ہو اس کے لئے کیا چیز رہ گئی پیش پچیس سال زندگی کے اپنے سے پندرہ سال بڑی عورت جس کے دو نکاح ہو چکے ہیں بیوہ ہیں ہر ایک سے اولاد ہے پچیس سالوں کے ساتھ گزارتی ہے اور جب پچاس سال سے آگے زندگی گئی اور آدمی کی دھلوان شروع ہوتی ہے تو کٹھے دس نکاح یہ آسمان کی وحی تھی جس کی وجہ سے نکاح کیے گئے کیوں کیے گئے ایک وجہ آپ کو زندگی سمجھانا تھا کہ گھر کی زندگی کیسے گزارتے ہیں ایک مرد گھر میں بطور خامد کیسے زندگی گزارتا ہے یہ زگانہ تھا گھر پیسوں سے نہیں چلتا ہے گھر اچھے اخلاق سے چلتا ہے مولی صاحب کے مسئلوں سے گھر نہیں چلے گا وہ اچھے اخلاق سے گھر چلتا ہے دیارہ مختلف مزاج کی خواتین سے کچھ بھی نہیں دے رہے اور وہ قربان ہو رہی ہے تین تین دن کا فاقہ ہے اور وہ قربان ہو رہی ہے کیا چیز دی ازد دی اخلاق دی ازد دی محبت دی عرب کے ماحول میں عرب کے ماحول میں بیوی سے اظہار محبت عیب تھا ماشوکہ سے اظہار محبت فخر شعری بھری پڑی ہے عرب کی شعری وَهَلْ تَبْكِينَ لَيْلَا اِذَا مِتْتُ قَبْلَهَا وَقَامَا لَا قَبْرِ النِّسَاءُ النَّوَائِحُ کَمَا لَوْ أَسْحَابَ الْمَوْتُ لَيْلَا بَكَيْتُهَا وَجَادَ لَهَا دَمْعٌ مِنَ الْعَيْنِ صَافِهُ وَأَغْبَتُ مِنْ لَيْلَا بِمَا لَا أَنَالُهُ بَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ الْعَيْنُ طَائِحُ وَلَوْ أَنَّ لَيْلَ الْأُخَيْلِيَةَ سَلَّمَتْ عَلَيَّ وَدُونِ جَنْدَلٌ وَصَفَائِحُ ہر شعر میں وہ لیلہ کا نام لیا ہے لیلہ کا نام لیا ہے لیلہ 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 چار بیعت ہیں چاروں میں لیلہ 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 یہ عرب کی معاشرت ہے ماشوقہ سے اظہار محبت اشار میں بیوی سے اظہار محبت موت یہ ماحول ہے اب اس ماحول میں واقع سنا تم پہلے اس ماحول کو دیکھو اس ماحول میں ایک آدمی اللہ کے نبی سے بھری مجلس میں پوچھتے ہیں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے آپ نے کہا عائشہ سے عائشہ سے پہلے ماحول ذہن میں رکھو پھر آپ کی ہستی کو ذہن میں رکھو کہ کتنی بڑی ہستی ہیں آپ نے کہا عائشہ سے وہ تا چکر کھا گئے انہوں نے کہا ایک ہی بڑی انہوں نے ایک دم سوال بدلا جی میرا مطلب ہے مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ سمجھ گئے انگل میری حضم نہیں ہوئی تو باب نے کہنا تھا ابو بکر سے تو آپ نے جواب دیا یا رسول اللہ میرا مطلب یہ ہے کہ مردوں میں کس سے زیادہ پیار ہے تو آپ نے کہا عائشہ کے عباس عائشہ کے عباس پھر حضرت عائشہ کا نام عائشہ کے عباس آپ کو زندگی سمجھانے کے لئے تھا یہ حضرت عائشہ کو نوالے بنا کے کھلا رہے ہیں یہ اظہار عشق نہیں ہے یہ تعلیم ہے کہ گھر یوں چلتے ہیں گھر پیسے سے نہیں چلتے گھر اخلاق سے چلتے ہیں ایک نوجوان میرے پاس آیا کہا جی میری اور بیوی کے لڑائی پڑھی میں جو کوئی تعویز دوں میں کہا بیوی تتوید چل دے تو مولی میں دکھا سب تو زیادہ بات ہوں کہ تتوید نہیں چل دے اور کم چل دا اسے کہ میں کیا کروں میں کہا تو جاتا تم کھانے پر بیٹھا کرو تو روزانہ دو تین لک میں اپنی بیگم کو اپنے ہاتھ سے کھلا لیے ایڈی ساری کھلا لیے دو تین ہفتے گزر گئے مجھے تو یہ آدمی نراب اس کا ویسے فون آگیا حال چال پوچھنے تو مجھے اپنی بات یاد آگی میں نے کہا بھئی وہ میری نصیحت پر عمل ہوا کہا جی نہیں کیوں کہنے کہ شرم آتی بے وہ کوئی کمزور سے لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی بشاری کمزور عورت آپ نے گاما کا نام تھا گاما پہلوان گاما غلام محمد نام تھا گاما گاما کہتے تھے یہیں آپ کے لندن میں لندن میں انیس سو پندرہ میں اس نے امریکن پہلوان تھا زبیس کو اس کو ہرایا دو گھنٹے کی کشتی کے بعد تو اس کو ٹائٹن ملا تھا رستہ میں زمان کا امرہ سر کرتا پھر لہور شفٹ ہوئی ہیں اس کے انتقال کہ بھولو اس کا بھتی جاتا تو وہ گیا سبزی لینے تو سبزی والے سے کوئی بھاوتاؤ میں آگے پیچھے بات ہوئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے گامے کو مارا تو اس کے لگا یہاں کن پٹھی تو خون نکل آیا تو اس نے پگڑی کھولی اور نیچے سے پگڑی کو کر کے یوں باندھ کے چل پڑا تو لوگوں نے کہا پھلوان جی اے مارا گیا تو انہوں مار گیا تو تو اسی بولی ہی کوش نہیں وہ کن لگا مارے میں ماردیاں شرم ہوں وہ کن لگا کمزور کو مارتے ہوئے شرم آتی کمزور پہ ہاتھ اٹھا تو یہ شرم آتی اس لئے میرے نبی نے فرمائے جو عورتوں پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں انہوں میں کوئی بھلائی انہوں میں کوئی خیر میں کہا تو پہلے ایک کام کر پھر ویک ہی انشاءاللہ تو اس کا ایک گھنٹے بات خون ہے وہ تو جی کمال ہوگا میں نے کیوں کہ جو میں نے اس کے موں میں لکمہ ڈالا اس کا موں ہی کھولا ہی رہ گیا اور لوگ